انصاف کے لئے کھڑے ہیں کہ ہماری میڈیا کرمیوں کے ساتھ بتمیزی کیوں بدسلو کی کیوں انہیں کیوں ہر طرف سے پرتانہ جائے اگریشن کرنے آئے اور ایک میڈیا پرسن کے ساتھ بتمیزی کی آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں بڑے میڈیا پرسن کے ساتھ ابھی تک بتمیزی کی گئی ہے ایک ہی ان کے ساتھ میڈیا کرمیوں کو بھلا کے ان کو بعد میں ان کو کہا گیا کہ دس روپے کا موبائل آپ یہاں پہ لے کے آکے کہ مجھے بلیک میل کرو گے کیس�문ک نامانسور دیکھیں جو دو دن پہلے آزگر سامون صاحب موسیقی دیکھیں جو دو دن پہلے آزگر سامون صاحب پالٹیکنک کالیج بیولی میں اناغریشن کرنے آئے تھے اور ایک میڈیا پرسن کے ساتھ بتمیزی کی آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں بڑے میڈیا پرسن کے ساتھ ابھی تک بتمیزی کی گئی ہے لیکن آپ کی بار جو ہائر لیول کا ایک آفیسر پرنسپل سیکٹری بتمیزی کرے اور سبھی لوگ برداشت کرے ایسا نہیں چلے گا اور آج صبح پریس سیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم پروٹیسٹ کرے گے اور ڈیسی آفیس کے بلکل گیٹ کے باہر اور ابھی تک صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں دو گھنٹے ڈائی گھنٹے ہوگے ابھی تک ڈیسی صاحب کوئی انفارمیشن مل چکی ہوگی سیڈی کی رپورٹ بھی گئی لیکن ابھی تک وہ باہر نہیں آئے تو یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کتنے مغرور قسم کے لوگ ہیں یہ جو آج کل ایڈنسٹریشن میں ہیں خاص کر کے ہمارے انتظامیہ میں لوگ ہیں حالانکہ اگر پرسن چاہتے ڈیسی صاحب تو یہ وہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پہ ان کو اسکرد سامون صاحب کو بتاتے کہ نہیں یہ میڈیا پرسن ہے ہمارے یہاں پہ ڈوڑا کا ہے تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے برقے وہ خاموش رہے اور وہ بتمیزی کرتا گیا اور موبائل چھنا ہمارے ایک میڈیا پرسن سے اور اس کے بعد کچھ نازیبہ الفاظ بھی اس نے بولے تو مجبور ہو کہ آج ہمیں یہ پروٹیسٹ کرنا پڑا اور ڈیسی آفیس کے گیٹ کے باہر ہم بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک ان کے کان میں جہو تک نہیں رہنگی ہے اور ان کو یہ ہم انتبا کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہم سے بات نہیں کی اس کی انکوائری نہیں کی تو یہ آج ڈوڑا سے ہو کے پورے یوٹی میں پھیل جائے گی ہمارا یہ پروٹیسٹ تو اس کے بعد اس کی ذمواری ان کی خود ہوگی وجہ یہ رہی کہ یہاں پہ مہلائے پترکار بہت کم ہیں جس کی وجہ سے شاید ان کو شرم آتی ہے ایسے کام کرنے میں حالانکہ باقی کام کرنے میں ان کو کوئی شرم نہیں آتی ہے لیکن پترکار مہلائے میں اور ایک اور میرے ساتھ دوسری میری مطر ہے ہم دو ہیں ہم یہاں پہ آئے ہیں ہمارے پترکار ایک بھائی ہیں ان کے ساتھ آزگر سامون جو ہے ہمارے جمع کشمیر کے انہوں نے بدسلو کی کی ان کے ساتھ میڈیا کریموں کو گلا کے بعد میں ان کو کہا گیا کہ دس روپے کا موبائل آپ یہاں پہ لے آکے مجھے بلیک میل کرو گے کیا یہی عزت ہے ہمارے پترکار کی دوڑا میں اس لیے ہم ایک انترت ہوئے ہیں جو بھی ہم یہاں پہ جتنے بھی میڈیا کرمی ہیں دوڑا زلہ کے سبھی یہاں پہ آئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے انصاف کے لئے کھڑے ہیں کہ ہمارے میڈیا کرمیوں کے ساتھ بدتمیزی کیوں بدسلو کی کیوں انہیں کیوں ہر طرف سے پرتانہ جاتا ہے کبھی ڈی ڈی سی آدھیاکش دوارہ کبھی جو بھی یہ سرکاری بابوں ہیں ان کی طرف سے